اب میں سپیکر صاحب جس پہ آنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ سارا ایشو ہے کیوں اور یہ ہے ایشو کشمیر کی وجہ سے اب میں ہندوستان کی عوام سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ان کو یہ کوئی سن نہیں کرنا چاہیے کہ یہ جو چار سال کی جس طرح کا تشدد اور ظلم ہوا ہے کشمیر کے لوگوں پہ کیا اس ان ٹیکٹک سے اپریشن سے ظلم سے کیا کشمیر کو سبڈیو کر لیں گے کشمیر کے لوگوں کو جس طرح ایک ہندوستان کے پولیٹیشن نے کہا کہ آپ ایک آئیڈیا کو جیل میں نہیں ڈال سکتے ہیں یہ ایک ہندوستان کے اندر ایک انڈیجنل کشمیر میں مومنٹ شروع ہو چکی ہے اس کے اوپر جتنا یہ ظلم اور تشدد کر رہے ہیں وہ مومنٹ بڑھتی جا رہی ہے میں جب بیس سال پہلے ہندوستان ایک کانکلیف پہ گیا بیس سال پہلے میں جب گیا تو مجھے تب یاد ہے کہ ہندوستان کے جو کانکلیف تھی اس کے اندر جو کشمیر کے لیڈرز تھے وہ الیدگی نہیں چاہ رہے تھے یا وہ ہندوستان کے ساتھ تھے اب جو کشمیر کا سچویشن ہے کوئی بھی کشمیر کا لیڈر سپورٹ نہیں کر رہا کہ جو ہندوستان کی ٹیکٹکس ہیں بلکہ اتنا پریشر ہے اب نیچے سے پبلک کا کہ وہ آزادی کے علاوہ وہ کوئی چیز بات ہی نہیں سننے کے لیے تیار اور یہ صرف اس لیے ہے کہ انہوں نے جس طرح کیا ظلم کیا وہاں کشمیر کے لوگوں پہ آج کشمیر میں ایک ہی آواز ہے آزادی کی تو ہندوستان کے لوگوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بجائے ایک دم انگلی اٹھائی پاکستان پہ کوئی ثبوت کے بغیر ایک دم انگلی اٹھائی کیا ان کو یہ پوچھنا نہیں چاہیے کہ یہ کشمیر میں ایک انیس سال کا نوجوان کیا وجہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہیومن بوم بنا کے پڑھاتا ہے نقصان پچانے کے لئے ہندوستان کی سیکیورٹی فورسز کو کس انتہا پہ وہ پہنچ گیا ہوگا یا اور ان کے نوجوان جو موت کا خوف ان کا ختم ہو گیا ہے کیا یہ اسی اینی ٹیکٹکس اسی اپریسیو ٹیکٹکس ظلم سے کیا یہ آگے تبدیل ہو جائے گا جو ابھی تک کامیاب نہیں ہو وہ آگے کامیاب ہو جائے گا تو ہندوستان میں بھی انٹرسپیکشن کی ضرورت ہے ان کو سوچنا چاہیے کہ ان ٹیکٹکس سے جو ابھی تک وہ استعمال کر رہے ہیں کیا اگر اس ون ڈیمینشن اپروچ کا ریزلٹ نہیں آیا تو آئینسٹائن کی وہ جو تھیوری آف وہ دیفنیشن آف مادنس ہے کہ دوئنگ دس سیم تینگ آور اور آگے آگے اور ایکسپیکٹنگ دیفرنٹ ریزلٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے اندر اس وقت ایک ڈیبیٹ کی ضرورت ہے ڈیبیٹ کی ایک تو کشمیر پر ضرورت ہے کہ کشمیر کا آگے کیا اگر اسی طرح چلتا گیا اور مجھے ڈر ہی ہے کہ وہاں رییکشن آئے گا رییکشن کی وجہ سے اس طرح کے کوئی دہشتگردی ہوگی اس کے بعد کیا ساری وقت پاکستان کے پر انگلیاں اٹھیں گی اور اسی طرح پاکستان کو ایک دم کہا جائے گا کہ ایکشن لو ثبوت بھی دیے بغیر ایک اور جو آگیونٹ میں دیکھ رہا تھا ہندوستان میں اس کو بلیب کر رہے ہیں اسلامیک ریڈیکلزم کے اوپر کہ یہ جو خود کو شملے ہو رہے ہیں یا یہ جو نوجوان ان کا ایکسٹریم پہ چلا گیا ہے اس کو اسلامی انتہا پسندی کا کہا جا رہا ہے کہ اس لیے خود کو شملے ہوتے ہیں کہ وہ جنت پہ چلے جائیں گے میں دنیا کو ریمائنڈ کروانا چاہتا ہوں کہ نو گیارہ سے پہلے دنیا میں سب سے زیادہ خود کو شملے کیے گئے تھے ٹیمل ٹائگرز کے جو ہندو تھے تو یہ ہندو مذہب کی وجہ سے نہیں وہ کر رہے تھے یہ جو سویسائٹ بومنگ ہوتی ہے اس کو اگر صحیح طرح انیلائز کریں یہ یہ ایک ویپن آف دو ویک ہوتی ہے ایک مایوسی میں ایک زلط میں ایک انسان آخر میں اپنے آپ کو ہیومن بوم بنا لیتا ہے اس کو انیلائز کریں اور میں پھر سے انڈیا میں مجھے پتا ہے کیونکہ میں انڈیا کرکٹ کی وجہ سے جانتا ہوں لوگوں کو دوستی ہیں میری پرانی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان میں لوگ ہیں جو یہ گرین یہ جو متفق نہیں ہے جس طرح کی ٹیکٹکس ایک کشمیر میں استعمال کی جا رہی ہیں اور جس طرح کا اس وقت یہ کرنٹ گورنمنٹ جو وار منگرنگ کر رہی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں کی جو اکثری دوام ہے وہ اس سے متفق نہیں ہے انفورچنٹلی ایک وار ہسٹیریا چلا ہوئے ہیں ڈرتے ہیں لوگ ٹی وی کے اوپر ایک پورا ان کے میڈیا کا جس طرح اٹیک ہے کاش کہ ان کے میڈیا نے وہ دیکھا ہوتا ہے جو ہمارے میڈیا نے دیکھا ہے پچھلے بارہ سال جو بوم اٹیکس اور جو لوگ زخمی ہوتے جو ستر ہزار ہماری کیجولٹیز ہوئی ہیں کاش وہ اگر یہ دیکھ لیتے ہیں وہ ایسی اس طرح کی وار منگرنگ نہ کریں کیونکہ جو جنگ ہوتی ہے اس میں کوئی جیتا نہیں ہے اور جنگ وہ بھی وہ ملک جن کے پاس وہ اتحار ہے جو ہم پاکستان اور ہندوستان کے پاس اتحار ہیں کسی کو سوچنا بھی نہیں چاہیے جنگ کا اور مجھے ایک خوف ہوتا ہے کہ یہاں میس کیلکولیشن نہ ہو جائے عموماً کئی دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں ملک تباہ ہوئے میس کیلکولیشن کی وجہ سے یہ جو ساتھ ہمارے افغانستان میں میس کیلکولیشن تھی سوچا کہ بڑی جلدی چند مہینے میں دنیا کی سب سے پاہفل فوز تھی ختم ہو جائے گا سب کچھ آج سترہ سال کے بعد اگر انہوں نے دنیا کی ایک وہ فوج جو کہ دنیا کی تاریخ میں کبھی اتنے عظیم ہتیاروں کے ساتھ نہیں آئی اگر وہ آج جائلوگ پہ آ گئی ہے تو جنگ سلوشن مسئلوں کا نہیں ہے اور یہ جب وار مانگرنگ شروع ہوتی ہے اور آپ ایسکلیشن کی طرف جاتے ہیں مثلا اگر ہندوستان آپ کو یہ ایکشن لیتا ہے تو ہمیں مجبوری ایکشن لینا پڑے گا وہ کدھر جائے گی اس کے بعد بعد اور پھر یہ سب یہ بھی میں سنتا رہتا ہوں کہ انڈین پولیٹیشن جی نیوکلر بلیک مل کر رہے پاکستان مجھے اس کی کوئی سمجھ نہیں آرہی ہے کیا مطلب نیوکلر بلیک مل کر رہے یہ ایک قسم کا کہنا یہ کیونکہ ہمارے پاس نیوکلر ویپنز ہیں اس لیے ہم یہ ساری کاروائی کر رہے ہیں ہندوستان میں میرے خیال میں سپیکر صاحب اور میں اپنے ساری جتے بھی فیلو پارلیمنٹیرینز ہیں میں آج سب کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں پاکستان امن چاہتا ہے پاکستان آج جدر کھڑا ہے ہماری صرف ایک انٹرسٹ ہے کہ ہمارے خطے میں سٹیبلیٹی ہو امن ہو تاکہ ہم اپنی جو اصل کام ہے ایک حکومت کا کہ لوگوں کو غربت سے نکالیں اور وہ تابات ہے جب امن ہوتی ہے امن کے اندر انویسپنٹ آتی ہے انویسپنٹ آتی ہے دولت بنتی ہے ویلت کرییشن ہوتی ہے